بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم میں ہوں شایف اشر اور آپ دیکھ رہے ہیں اشر فوڈ کوزین آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے فش کری فش کری بنانے کے لیے میں نے 800 گرام فش لی ہے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے مسالہ ریڈی کرنے کے لیے پین میں ایک کپ آئل لیں گے اور اسے کرم کر لیں گے اچھی طرح آئل گرم ہو گئے اب ہم اس کے اندر ایک چائے کا چمچ میتھی دانا شامل کر کے اسے تھوڑا سا بھون لیں گے بہت اچھا فلیور دیتا ہے میتھی دانا اس میں میتھی دانا بھوننے کے بعد ہم اس میں ایک چائے کا چمچ زیرہ اٹ کریں گے اسے بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے زیرہ بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر پیازوں کا پیس شامل کریں گے یہ دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز لیے تھے اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا جب بھی ہم فش کی کری تیار کریں گے تو ٹیماٹر اور پیازوں کا پیسٹ ہی اس میں شامل ہوگا یہ ثابت نہیں جائیں گے اب پیازوں کا ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے پیاز ہمارے بھون گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ٹیماٹر شامل کریں گے ٹیماٹروں کا پیسٹ ٹیماٹروں کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد بھی ہم اسے ایک دو منٹ فرائی کریں گے اچھی طرح اب ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ لسن ادرہ کا پیسٹ شامل کریں گے پیسٹ کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کی ایک منٹ اچھی طریقے سے بنائی کریں گے اب ایک چاہے کا چمچ ہم اس میں لال مرد شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا دھنیاں اور آدھا چاہے کا چمچ حلدی اور آدھا کپ ہم اس میں دہی شامل کریں گے ان ساری چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اسے دو منٹ اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے مسالہ جتنا اچھا بھونا جائے گا اتنی ہی لذیذ ہماری فشکری تیار ہوگی اب آدھا چاہے کا چمچ اس میں ہم کسوری میتھی شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ دھنیاں اور تین ہری مرچے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا یہ ایک کھانے کا چمچ ہے ہم اس میں شامل کریں گے اور پھر اس کی ایک منٹ اچھے طریقے سے بنائی کریں گے مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر فش ایڈ کریں گے فش کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی ایک منٹ اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اچھا ایک منٹ سے زیادہ آپ نے اس کی بنائی نہیں کرنی اگر ایک منٹ سے آپ زیادہ اس کی بنائی کریں گے تو مچھلی ٹوٹ جائے گی جب تک مچھلی کچھی ہے تب تک ہی اس کی بنائی ہوگی یہ ایک منٹ ہی کچھی رہتی ہے اس کے بعد یہ نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے بنائی ہو گئی ہے جی اب ہم اسے تیز آنچ پر بغیر سمجھ ہلائے ایک منٹ پکنے دیں گے اتھنٹک ریسپی ہے بہت ہی لذیذ فش کری تیار ہوتی ہے ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو بری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب ہم اس کے اندر آدھا لٹر پانی شامل کریں گے اور اسے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے بیس منٹ میں ماری فش ریڈی ہو جائے گی مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا بیس منٹ ہو گئے ہیں جی فش ہماری ریڈی ہے فلیم کو ہم آف کر دیں گے تو جی ماشاء اللہ الحمدللہ فش کریے ہماری تیار ہے اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا شایف عشر کو اجازت دیں اللہ کی امان میں رہیں اللہ حافظ